موسیقی کراجی کی علینا کے قتل کا سراغ گھر سے ہی مل گیا بہن کی قاتل بہن ہی نکلی موبائل پیغامات سامنے آتے گئے کہانی کھلتی گئی پولیس نے کھرا دھونڈ نکالا بہن الوینہ نے قتل کے لیے اپنے منگیتر مظہر کو استعمال کیا موسیقی مغتولہ کے احسن سے تعلقات تھے احسن کے بھائی ابباس کو بتایا تو اس نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا دونوں بھائی کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکے ہیں علینا کو نازیبہ تصاویر ڈیلیٹ کرنے کا کہاں تو انکار کر دیا ملزمہ الوینہ کا انکشاف علینا نام آنی تو الوینہ نے اپنے منگیتر مظہر کو سب کچھ بتا دیا مظہر نے علینا کو سمجھایا نام ماننے پر قتل کر دیا مظہر نے لڑکی کو پکڑا الوینہ نے گلے پر چھوڑی پھیر دی بچے غلطی کرتے ہی ہیں ماں باپ کو نہ بتا سکیں تو علمیے جنم لیتے ہیں چاہے جیسی بھی غلطی ہو جائے والدین کو ضرور بتا دیں یہ ہے پیغام سلاکوں کے پیچھے کھڑی الوینہ کا جس نے بلیک میلنگ سے تنگ آ کر اپنی ہی بہنگی گردن کاٹ دی فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں نون لی کو دھوبی پٹکا رانہ سناولہ کا استیفہ نہ آیا لیگی ارکان مصطفی ہونے لگے غلام بی بی بھروانہ نصار جٹ نظام الدین سیالوی مولانا رحمت اللہ اور محمد خان بلوچ کا استیفہ ختم نبوت کانفرنس میں ہزاروں افراد کی شکر پیر سیال حمید الدین سیالوی کا نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں سیاسی آدمی ہوں نہ سیاسی بات کروں گا چند دن کی زندگی ہے کیوں نہ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام گلی گلی پہنچانے کا ارض نایا پاکستان بنانے والوں کو کچھ پتہ نہیں جالی خان ہو یا میہ صاحب ملک کو مشکلات سے نہیں نکال سکتے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے پہلے کسی کو سی پیک کیوں یاد نہیں آیا سابق صدرہ صرف زرداری کا عمر کوٹ میں خطاب بے نظیر شیر کی بیٹی تھی بہادری سے پاکستان آئی اور جان دے دی علی مردان کے ویٹے کی شادی بہانہ تھی عمر کوٹ کے عوام سے ملنے آیا پپلز پارٹی کا اگلا جلسہ میرپور خاص میں ہوگا آصف علی زرداری کا اعلان شاندار استقبال جیئے پھٹو کے نعرے مارا مطالبہ ہے نواز شہباز شریف صاحب اور نانا سنا اللہ اور باقی ان کے بیروکریٹس اور افسران فوری طور پہ سٹیپ ڈاؤن کریں مصطفیوں اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کریں اور پنامہ کی طرز کی ایک آزاد خود مختار جی آئی ٹی بنائی جائے مگر انہوں نے اس مطالبے کے نتیجے میں سٹیپ ڈاؤن نہ دیا عوام کی پرم طاقت سے جمہوری طاقت سے ان کو کیک آؤٹ کرنا یہ ہمارا حق ہے ہم نے اسے محفوظ رکھا ہے ہم کسی بھی وقت اس کا اعلان کر سکتے ہیں یہ تیس مارس سے پہلے پہلے کیک آؤٹ ہوں گے پاکستان میں ظالموں چوروں ڈاؤکووں کرپ ڈسونس خائن جھوٹے شریف خاندان کی سیاست انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوگی تاہر القادری کا مول ٹاؤن پر جیائی تھی بنانے کا مطالبہ کہتے ہیں کسی بھی وقت سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر سکتے ہیں شیخ رشید نے کہا شریف خاندان کی سیاست پاکستان سے ختم ہو گئی تاہر القادری سے چہدری برادران کی ملاقات جاری سیاست میں آیا تو شریف برادران نے یہودی ایجنٹ قرار دے دیا اللہ تعالیٰ سچ سامنے لے آیا کامیابیوں سے ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے عمران خان کا شیخ اپورا میں خطاب ڈیپڈی کمیشنر کو کہا کیا شہباز شریف تمہارا باپ لگتا ہے جو اس کی بات مانتے ہو تحریک انصاف کا شیخ اپورا میں سیاسی قوت کا بھرپور مظاہرہ کلاریوں کا جوش و خروش شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا ہوتا شیخ رشید نے حکومت کے جانے کی ایک اور تاریخ سے دی گیارہ مارچ سے قبل حکمران گھر جائیں گے شیخ اپورا میں جلسے سے خطاب نواز شریف نے سجاد علی شاہ اور فاروق لغاری سے مل کر سازشیں کی مساکہ جمہوریت پر دستخط کے باوجود بغض نہ چھوڑا اعتزاز احسن کا لاہار میں خطاب امریکہ اور مغرب اسلامی اقدار کا خاتمہ چاہتے ہیں امن کے لیے علماء کرام نے بھرپور کردار ادا کیا سرمایہ دارانہ راج کبھی غریب کو خوشحال نہیں ہونے دے گا فضل الرحمان کا شیخ اپورا میں جلسے سے خطاب ایمکیم لندن کی چار بڑی وکیٹس گر گئیں بابر غوری اور سمیم صدیقی نے ایمکیم لندن کو خیر بات کہہ دیا امبر خان اور ڈاکٹر ندیم بھی پارٹی رکنیت سے مستعفی آپریشن رد الفساد کے تحت اٹک میں پولیس اور رینڈرز کا ٹارگرر آپریشن پانچ افراد گرفتار اسلحہ برامت پنڈی بھٹیاں میں پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن اشتہاریوں سمیت چودہ ملزم پکڑے گائے اسلحہ اور منشیات بھی برامت اسلام آباد میں دو گروپوں میں فائرنگ تین افراد جانبہک فائرنگ کرنے والا ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کراچی کے ساحل پر پولیس کا ایکشن چونڈیس ونویلر گرفتار وزیر داخلہ سن سوہیل انورسیال کا سی بیو کا دورہ کہتے ہیں ونویلنگ جان نیوہ کھیل ہے ایک جان بھی بچا لی تو سمجھیں گے کامیاب ہو گئے درندہ صفت اسرائیلی فورسز کی بربری اچاری بمباری اور فائرنگ کر کے مزید چار فلسطینیوں کو شہید کر دیا ایک ہزار کے قریب زخمی قاہرہ میں عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس امریکہ سے یورو شلم کو اسرائیل کا دار الحکومت بنانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ امریکی فیصلے کے خلاص سیکیورٹی کاؤنسل میں قرارداد منظور کرانے کا بھی اعلان امریکہ کے خلاف دنیا بھر میں احتجاز مقبوضہ کشمیر میں شٹر راؤنڈ ہرتال ویروت میں امریکی سفارت خانے کے باہر ہزاروں افراد کی نارے بازی انڈونیشیا کے شہریوں نے جگارتا کی سڑکیں بند کر دیں کاغرہ میں بھی ٹرم کے خلاف مظاہرہ لڑکان اور سکھر میں بارش ملتان اور خیرپر میں بھی بوندہ باندی سردی بڑھ گئی ملک کے بیشتر علاقوں میں کل سے بارش کا امکان پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی متوقع محکمہ موسمیات کی پیشت ہوئی سندھ میں موسم سرما کی تاطلات کا اعلان کراچی سمیت سوبے بھر کے تعلیمی ادارے 22 سے 31 دسمبر تک بند رہیں گے وہ جس کی بہادری کا دشمن بھی موت طرف وطن کے عظیم سپوٹ سوار محمد حسین کا یوم شہادت 1971 میں دشمن کے دانت کھٹے کیے بہادری پر نشانی حیدر سے نوازا گیا انسانی حقوق عالمی دن حریت رہنمائی آسین ملک اہلیا میں شال ملک کہتی ہیں مقموضہ کشمیر کے عوام کو انسان کیوں نہیں سمجھا جاتا شعبہ کوئی بھی ہو بھارت میں مسلمان ہونا جنگ بن گیا دنگل گل زہرہ وسیم کو دہلی سے ممبئی جانے والی پرواز میں حراسگی کا سامنا شکایت پر ائر لائن عملے نے نوٹس نہ لیا زہرہ وسیم سوشل میڈیا پر واقعہ بتاتے رو پڑی امریکہ ریاست فلوریڈا میں ایک چھوٹا تیارہ جھیل میں گر کر تباہ ہو گیا ہاتھ سے میں جہاز پر سوار پائلٹ سمیت تینوں افراد حالا پاکستان اور دنیا